اسرو کی چندریان تھری نے دے دی ہے ایک بہوتی بڑی خوش خبری اسرو کا چندریان پرتیوں کی کقصہ کو پورا کر کے چاند کی کقصہ میں پرویس کر چکا ہے دوستوں یہ تو آپ اور ہم جانتے ہیں کہ چندرما اس برمان میں ہماری پرتیوں کے سب سے نجدی کا اوبجیکٹ ہے اور یہی وجہ ہے کہ چاند پر ریسرچ کرنے میں سب سے زیادہ ہمارے ویگینیک روچی رکھتے ہیں یہ تو آپ جانتے ہیں کہ سال 2009 کے اندر چندریان 1 لونچ ہوا تھا جس نے چاند پر پانے کی خوش کی تھی اس کے بعد چندریان 2 جو کہ 2019 میں لونچ ہوا تھا جو کہ اپنے میسن میں پھیل ہوا تھا لیکن دوستوں اس بار ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ ہمارا چندریان 3 چاند پر ویگ کر دکھائے گا جس کے بارے میں کسی نے سوچا بھی نہیں ہے آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیا کہ چودہ جلی کو ہمارے چندریان 3 نے چندہ ماما کی طرف اپنا سفر شروع کیا تھا اور ایک اگست کو چندریان 3 جب چندرمہ کے ہوا پر ڈالا گیا تھا دب اس کی گتی قریب 38,520 کلومیٹر پرتی گھنٹہ تھی جو کہ اب گھڑ کر قریب 37,200 کلومیٹر پرتی گھنٹہ ہوگی ہے چندریان 3 کو چاند پر اترنے میں صرف 19 دن بچے ہیں اور سو پیشدی امید ہے کہ چندریان اس بار سپل ہوگا لیکن چندریان اب کہاں پر ہے اور اسپیس میں کس طرف جا رہا ہے یا کہی تو چاند کی ققصہ میں کس طرح سے چکر لگا رہا ہے ان سب چیزوں پر اسرو کے بینگلور میں استیت اسرو ٹیلی میٹری ٹریکنگ اینڈ کمانڈ نیٹرک لگتار چندریان کی گتی سہت اور دیسہ پر نظر رکھ رہا ہے اسرو کی لیٹش نیوچ کی انسار ہمارا چندریان اب چاند کی ققصہ میں پرویس کر چکا ہے کیونکہ جب چندریان پرتیو کی ساری چکر پوری کرنے کے بعد پرتیو کی اوربیٹ سے نکلا تھا تب ویہا پرتیو اور چندرما کے بیچ والے ققصہوں کے بیچ میں اپنا سپر تیہ کر رہا تھا اور ویگینکوں نے چندریان ٹو کو چاند کی ققصہ میں پرویس کروانے کے لیے ساری وہی پرکریاں دو رہی جو انہوں نے اسے پرتیو کی ققصہ سے نکالنے کے دوران دو رہی تھی چندرما کی ققصہ میں سپلتا پورک اینٹر کرنے کے بعد چندریان ٹری چاند کی ققصہ میں چکر کارنا شروع کر چکا ہے اور یہ ہر ایک چکر پورا ہونے کے بعد چاند کی قریب چلتا جائے گا چودہ اگست کے دن چندریان ٹری چاند کی تیسری ققصہ میں پرویس کرے گا اور پھر سولہ اگست کو اسے چاند کی پانچوں ققصہ میں اینٹر کروا دیا جائے گا یعنی کہ چندریان ٹری اپنی انڈکار ققصہوں کو پورا کرتے ہوئے ایک گھولکار ققصہ میں پہنچ جائے گا اور اسی ققصہ میں چکر لگاتے ہوئے چندریان ٹری کا پروفلیوسن موڈل اس کے لینڈر موڈل سے الگ ہو جائے گا اور یہی سے یہ دونوں موڈل چاند کی ققصہ میں چکر کارنا شروع کر دیں گے 20 اگست کے دن چندریان ٹری کی ڈی اوربٹنگ کی جائے گی چندریان ٹری چاند کی چکر لگاتے ہوئے اپنی لینڈنگ سائٹ کو سرچ کرے گا اور پھر ٹھیک اس کے اوپر پہنچتے یہ چاند کی ققصہ کو چھوڑ کر چاند کی طرف روانہ ہو جائے گا تو دوستو جیسا کہ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پرتوی یا منگل گرے پر واتا ورن کی موجودگی ہونے کی وجہ سے لینڈنگ کی دوران فریکشن جو کسی بھی لینڈر کی گتی کو تھیما کر دیتے ہیں لیکن چاند پر واتا ورن بہت ہی پتلا ہے جس کانڈ رتار کم کرنے کا پورا جمع لینڈر کو خود ہی سنبھالنا پڑتا ہے یعنی پورا دباؤ تھرشٹرز پر پڑتا ہے جس کانڈ یہی تھرشٹرز لینڈنگ کے دوران مصیبتیں پیدا کرتے ہیں اور یہی کانڈ ہے کہ چاند پر لینڈنگ کروانا بہت مشکل ہو جاتا ہے چندریان ٹو کے ساتھ بھی یہی مصیبت آئی تھی جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ چندریان ٹو کو ساؤت پول میں لینڈ کروانا تھا جہاں پر کافی پہاڑ اور گڑے موجود ہیں ایسے میں کسی بھی اسپیس کرپٹ کو واہ لینڈ کروانا اور بھی جیدہ چیلنجنگ ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی چندریان ٹو کا اس رو سے کنیکشن بھی ٹوٹ گیا تھا جس وجہ سے چندریان ٹو اپنے میسن میں پھیل ہو گیا تھا لیکن دوستوں اس بار چندریان ٹری میسن کی پھیل ہونے کی گنجائس نا کے برابر ہے کیونکہ پچھلی بار چندریان ٹو میں جتنے بھی گلتیاں ہوئی تھی اس بار صحیح کر دی گئی ہے اس کے ساتھ ہی اس رو نے چندریان ٹری کو مون تک پہنچانے کے لیے انڈاکار کقصہ کو چون کر کافی ان دن بچا لیا ہے جس کا استعمال لینڈنگ کے دوران اور زیادہ کیا جائے گا اور اس وجہ سے چندریان ٹری کی کریس لینڈنگ کی گنجائس بلکل ہی ختم ہو جائے گی اور چندریان ٹری دھرے دھرے سوپٹ لینڈنگ کر لے گا اور اس بار چندریان ٹری جہاں پر اترے گا اس جگہ پر پاڑ اور گڑے بھی نہیں ہوں گے دوستوں آپ کی جان کاری کے لیے بتا دے کہ تیویس تگست کو سام کو پانچ بچ کی سنتیلیس منٹ پر چندریان ٹری کا وکرم لینڈر چاند کی ستے پر سوپٹ لینڈنگ کرے گا اور پھر اس کے بعد وکرم لینڈر چاند پر چودہ دن تک اپنی ریسرچ کو جاری رکھے گا تو دوستو چندریان ٹری کے لیے کمنٹ جرور کرنا اور چندریان ٹری سے جوڑی ہر اپ ڈیٹ پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے نورٹ پیکسن بیل کو آل پر سیلٹ کر لینا جے ہند جے بھارت